نازی رمی پیوٹن نے اپنی فوج کو اور بھی مضبوط کرنا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روس میں کچھ لوگوں کو اگواہ کر لیا گیا ہے جس پر پیوٹن نے کہا ہے کہ یہ ایک دیشت گردی ہے جو روس کے خلاف کی جا رہی ہے اور اس کا الزام یوکرین پر لگایا ہے لیکن یوکرین نے اس الزام سے بریت کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اس دیشت گردی کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے دوسری طرف زیلیسکی نے کہا تھا کہ پیوٹن کو ہم سے نہیں اپنے ہی قریبی ساتھیوں سے خطرہ ہے اور وہی اس کو مار بھی سکتے ہیں اس لیے ہمیں اس قسم کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے پیار دوستو اس سے قبل کہ ہم مزید تفصیلات میں جائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس فیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھی گا تا کہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفید ہو سکیں نازی رمی معاملہ یہ ہے کہ جب سے پیوٹن کی تقریر نشر ہوئی ہے ہر طرف ایک کھل بلی مچی ہوئی ہے اور اب یوکرین اور روس کی صورتحال اور بھی سکتی کی طرف جا رہی ہے پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم اب پورا زور لگائیں گے کہ یوکرین پر فتح حاصل کر لیں اور اس کے لیے انہوں نے اپنی فوج میں اضافے کا بھی اعلان کر دیا ہے لیکن دوسری طرف روس کو یہ پریشانی ہے کہ یوکرین کے ڈرونز نے روس کے اندر گھس کر بمباری کی ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ روس کا دفاعی نظام کچھ نہ کر سکا اور ان ڈرونز کو انکاؤنٹر نہ کر سکا پیار دوستو پیوٹن کا منصوبہ یہ تھا کہ روس کے مختلف علاقوں کے دورے کریں گے لیکن ان ڈرونز کے حملوں کے بعد انہوں نے اپنے دورے منصوب کر دیے ہیں دوسری طرف روس میں آگ لگنے کا سلسلہ مسلسل جاری ہے کبھی کسی شہر میں آگ لگ جاتی ہے تو کبھی کسی شہر میں آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ روس کے ایک شہر کروکسی میں آگ لگی ہے اور یہ آگ ایک رہائشی علاقے میں لگی ہے اور عمارت جل گئی ہے اس طرح کے واقعات روس میں گزشتہ کئی ماں سے جاری ہیں لیکن روس کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی بھی وضاحت نہیں دی جاری اور نہ ہی اس آگ کے لگنے کی وجوہات بتائی جاری ہیں لیکن بہرحال ان پر سوالات جنم لے رہے ہیں کہ روس میں آئے روز اس قسم کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں اور کون ان میں ملویس ہے ناظرہ میں دوسری طرف روس کی ملیٹری ادارے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے امریکی ایٹمی حملوں سے بچنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں اور اب ہمیں امریکہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے دوسری طرف یہ بھی خبر آئی ہے کہ روس نے کچھ ایسے انتظامات کیے ہیں کہ وہ امریکی حملے سے ہر طرح کا بچاؤ کر سکے روس نے کہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی طرف سے حملوں کا خطرہ ہے اس لئے ہم نے فول پروف انتظامات کر لیا ہے اور مزید بھی کر رہے ہیں ناظیرہ میں یکرین بھی مسلسل روس پر حملے کر رہا ہے اور اس کی وجہ یورپی یونین کی طرف سے اس کی مدد ہے اور روس کو کافی نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے یکرین کو کھولی چھٹی دھی ہوئی ہے کہ خوب حملے کرو اور ڈرو مت اس کی وجہ یہ تھی کہ یکرین کو یہ یقین دلائے گیا تھا کہ روس کسی بھی طور پر یکرین پر ایٹمی حملہ نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان ایک ایٹمی مہدہ ہوا تھا جس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ روس اور امریکہ جو بھی ایٹم مم بنائیں گے ایک دوسرے کے علم میں لائیں گے اور اس کے ساتھ یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ ایٹمی حملہ کسی بھی شکل میں نہیں کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے یہ تسلیح یکرین کو دی گئی جس کی وجہ سے یکرین نے روس پر ڈرون حملے شروع کر دیئے لیکن روس کو اس کا اندازہ ہو گیا اور اس نے امریکہ کے ساتھ کیے گے اس مہدے کو ختم کر دیا اور اس کی وجہ سے اب امریکہ کے سٹی گم ہو چکی ہے اور اس کے بیانات جو روس کے خلاف آتے تھے ان میں کمی واقع ہو چکی ہے ناظر امی دوسری طرف جرمنی کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چین روس کی مدد نہ کرے اور اگر اس نے مدد کی تو ہم چین کے خلاف بھی کاروائی کریں گے دوسری طرف جرمنی نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کئی ایک ممالک کے ساتھ جنگ کر سکے اس طرح کی متعدد خبریں اپنی جگہ پر ایک تشویش کا باعث بن رہی ہیں اور دفاع تجزیہ نگار سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایک طرف دمکیاں اور دوسری طرف ہاتھ کھڑے کرنے کا مقصد کیا ہے اس کے ساتھ ایک اور خبر ہی ہے کہ روس کے اندر تیارہ ساز کمپنی نے ایک تیارے کو ٹیسٹ کیا تھا اور اس میں ایک شخص ہلاک ہو چکا ہے اور کئی ایک زخمی بھی ہوئے ہیں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ پیوٹر نے اپنے ملک میں ہتھیار ساز کمپنیوں کو کام تیز کرنے کا حکم دیا تھا کیونکہ روس میں اسلحے کی شدید قلت پیدا ہو رہی تھی اس لیے اس تیارہ ساز کمپنی نے بھی تیارہ بنانے میں جلدی کی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا اس قسم کے حادثات رونما ہو رہے ہیں کہ کہیں آگ لگ رہی ہے کہیں تیارے کا حادثہ ہو رہا ہے ناظرگرہ میں دوسری طرف چین نے کہا ہے کہ ہمیں یورپ کی طرف سے دمکیاں مل رہی ہیں اور ہمیں ڈرائے جا رہا ہے لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر یہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم روس کا ساتھ چھوڑ دے لیکن ہم ان سے ڈرتے بھی نہیں ہیں اور نہ ان کی دمکیاں ہمیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے دوسری طرف پولیڈ نے بھی یوکرین کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اس نے پہلے یوکرین کو اکسایا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تمہیں روس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں اسلحہ بھی دیں گے اور مالی امداد بھی دیں گے بس تم ڈٹ کر روس کا مقابلہ کرتے رہو اور اس کے بعد یوکرین شیر ہو گیا اور اس نے روس پر چڑھائی کر دی اور اب ہوا یہ ہے کہ یوکرین کے بہت سے پناہ گزی پولینڈ میں چلے گئے جو جنگ سے ڈر کر ادھر چلے گئے اب پولینڈ کے لیے مشکل پیدا ہو چکی ہے اس لیے کہ یوکرین کے پناہ گزینوں کو پہلے پولینڈ پیسے دے رہا تھا اور اب کہا جا رہا ہے کہ جو پناہ گزین پولینڈ میں داخل ہوں گے وہ پولینڈ کو پیسے دیں گے اس طرح یوکرین کے ساتھ پولینڈ نے ہاتھ کر دیا ہے ناظرہ میں دوسری طرف یہ بھی خبر آئی ہے کہ بیلا روس میں روس کا ایک تیارہ کھڑا ہے جو جاسوسی کے لیے رکھا گیا تھا لیکن خبر یہ ہے کہ اس تیارے کے ارد گرد کوئی ڈرون آیا ہے اور اس تیارے کا تواف کر رہا ہے اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ یہ ڈرون کس ملکہ ہے اور کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس وجہ سے روس میں بھی تشویش پائی جاتی ہے کہ کس دشمن نے یہ ڈرون بھیجا ہے ناظرہ میں دوسری طرف یوکرین نے روسی آئل ڈیپوس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے اور یوکرین کی کوشش ہے کہ ان پر حملے کیے جائیں اور اس کے جواب میں روس نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ امریکہ یوکرین کی مدد کر رہا ہے جس کی وجہ سے روس کے اندر جا کر یوکرین حملے کر رہا ہے آنے والے وقت میں امریکہ یوکرین مل کر روس کے خلاف کون سا نیا قدم اٹھانے والے ہیں یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگار کیے گا اللہ نکے بان